آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں اسکل نولج میں دوستوں آج ہم آپ کے لئے بلکل نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں آج ہم آپ کو رائٹ شفٹ کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے کی بورڈ کو کیسے لگ کریں آج ہم آپ کو کچھ نئی ایسی جانکاری دیں گے کہ شاید آپ کو یہ چیز ابھی تک نہ معلوم ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں ہائلو دوستوں میں ہوں غفران ٹائپسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسکل نولج ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے مگر نہ جائیے گا کیونکہ ہم کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ نئی نئی جانکاری دیتے رہتے ہیں دوستوں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں رائٹ شفٹ کا کیا یوز ہے اور کی بورڈ کو لاک کرنے کی مطلب آپ اپنے کی بورڈ کو کیسے لاک کریں تو دیکھئے آپ اپنے کمپیوٹر کی بورڈ میں یہ جو رائٹ شفٹ ہے مطلب یہ جو داہنی طرف شفٹ بٹن ہوتا ہے اس کو آپ کانٹینیو دس سیکنڈ تک دبائے رہیے جب آپ اپنے رائٹ شفٹ کو کانٹینیو دس سیکنڈ تک دبائے رہیں گے تو آپ کے سامنے یہ فیلٹر کیس کا آپشن آ جائے گا اور یہ لکھا ہوگا کی دو یو وان تو ترن آن فیلٹر کیس تو آپ کو پہلے اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے نیچے دیکھئے لکھا ہے فیلٹر کیس لیٹس یو اگنوار بریف اور ریپیٹیٹ کی سٹروکس اینڈ سلوڈ ڈاؤن دا کی بورڈ ریپیٹ دا کی بورڈ شارٹکٹس تو ترن آن فیلٹر کیس اب آپ اپنے ماؤس سے یس کر دیجئے یا کی بورڈ سے انٹر دبا دیجئے جیسے ہی آپ یس کریں گے بس آپ کا کی بورڈ لوگ ہو جائے گا آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا لیکن دوستوں کی بورڈ لوگ تو ہو گیا اب آن کیسے ہوگا تو آپ سیم اسی طرح کریے مطلب رائٹ شفٹ کو ٹوائل سیکنڈ تک دبایا رہیے مطلب بارہ سیکنڈ تک دبایا رہیے بس کی بورڈ اپنے آپ آن ہو جائے گا دوستوں کمپیوٹر میں یہ ٹریکس کو سمجھنے میں اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہو یا کچھ نہ سمجھنے آئے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اگر اچھی لگی ہو ویڈیو تو دوستوں لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ بھی دیکھ سکیں تھینک یو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ